اسلام علیکم لیکچر سکسٹی سیون سٹارٹ کرتے ہیں جی اچھا جی عرض یہ ہے کہ لیکچر سکسٹی سکس کے ساتھ کچھ چیزیں پینڈنگ رہ گی تھی جیسے آئی ایف آر ایس نائن کا وہ پاس پیپر بھی آپ کو ہمک میں دیا ہے وہ کسٹن بھی ہمک میں دیا ہے جو کتاب کا آخری سوال تھا ایسے ہی کنسولیڈیشن کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں ایتھکس کا کوئی سوال روائز کر لیا ہے کچھ چیز پینڈنگ ہے تو وہ کر لی تو وہ سکسٹی سیون کا اور کل والے سکسٹی ایٹ کا جو وہ چھوٹا پورشن ہوگا وہ اب نیکسٹ ویک کے اندر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی میں سکسٹی سیون میں اب اور صوبہ سکسٹی ایٹ میں بھی صرف کنسولیڈیشن کرواؤں گا دونوں کلاسز ہوں گی تو نیکسٹ ویک کے اندر پھر دو ایکسٹر کلاسز کریں گے ہم جس کے اندر ایک ایکسٹر کلاس کے اندر ہم یہ چھوٹے چھوٹے پینڈنسیز کر لیں گے یا میں ہاف ہاف کر لوں گا تاکہ زیادہ بوجھ نہ بنے تو بہرحال وہ میرا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ نہیں ہے نیکچر سکسٹی سیون سٹارٹ کرتے ہیں ہم اور کنسولیڈیشن پہ آتے ہیں اور کوسچن نمبر ٹو کس بچے نے ٹرائی کیا میرے آنے سے پہلے پہلے ہو گیا بہت ا ڈیسی تھا بلکل سیمپل تھا ویسے کا ویسا ہی تھا ٹھیک ہے اچھا اب ڈیکسٹ کسٹن کرنے سے پہلے ادھر دیکھو ذرا کونفیڈنس آیا آپ کو میں ڈیسیٹ ویسے ہی بناوں گا اسی جگہ پہ بنے گی ڈیجسمنٹ اکاؤنٹ ڈیجسمنٹ 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 اتنی کچھ روٹی کھاؤ گا چلو جی آجو نمبر تری سٹارٹ تیار ہو تری کروں گا فور کروں گا فائد کروں گا سکس کروں گا سیون کروں گا پھر چھوٹی ٹھیک ہے ایٹ آپ کا خواب چھوٹے چھوٹے سوال ہے ویسے ہر سوال کو کرنے کے لیے پانچ منٹ چاہیے لیکن ہم ہر سوال پر پاندرہ ماندرہ منٹ لگائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس آپ لگا 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 چلیں جی سٹیٹمنٹ آفائنسل پسیشن پیرینٹ سبسیڈری ایز ایز ایت پی سمبر بہرہہ were as Follows P P E investment in subsidiary investment in subsidiary کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے جی receivable from subsidiary receivable nr from subsidiary when it is closed when it will be closed ایسے کہہ سکتا ہوں نا میں اب تو بولو سکون والی کلاس ہے نا ہر چیز رام رام سے بڑھا بڑھا کے بات کریں گے ٹھیک ہے نو مان موائل رکھتو اچھا اس کے بعد current assets ہیں پھر ایکوٹی کے اندر آپ کو parent اور سبسیڈری کی ایکوٹی کے آئیٹم نظر آ رہے ہیں اور ایکوٹی کے اندر شیر capital ہے شیر premium ہے اور retained earnings ہے ایکوٹی کو میں نے کہا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کی ورث ہے یہ کیا ہے جی ایکوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی یہ ورث آف کمپنی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایکوٹی کیا ہوتی ہے یہ payable towards owner ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو payable towards parent کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا payable towards parent owner کے parents parent کے owners owner کے parents parent کے owners کو payable ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب تھوڑا سا مسئلہ یہاں پر پہلی بار یہ نظر آیا ہے کہ ہمارا جو receivable from subsidiary ہے اور جو اس کی ورت ہے وہ دونوں برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا مطلب یوں کہہ لیں کہ ہم نے دس ہزار والی چیز بارہ ہزار روپے دے کر خریدی ٹھیک ہے entry کرنی تو نہیں ہے لیکن entry کرتے ہیں مطلب آپ نے پرچے میں نہیں کرنی پھر میں ہے cancellation کی entry جو آپ کو سکھائی ہے وہ دوبارہ کر رہا ہوں credit کیا کریں گے سب سے پہلے investment in s کتنے سے 12 سے پھر debit share capital کتنا سات debit share premium دو debit retained earnings ایک لیکن ایک مسئلہ آ گیا تھوڑا سا اور نیچے لے ہیں ایک مسئلہ آ گیا کہ آپ کی یہ entry balance نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے بارہ روپے کی دس روپے کی چیز آپ نے بارہ روپے میں خریدی ہے تو ایسا تو ہو جاتا ہوتا ہے آپ کوئی چیز مہنگی خریدے ہیں تو اس کے نام کی وجہ سے خریدے ہیں آپ گئے سعودی کنگ کے پاس آپ نے کہا یو فون چاہیے میں کہا دے لو آپ نے balance sheet دیکھے کہا اس کی ورث تو ہے دس million یو فون کا ایک نام ہے تم ہی تو ہو ٹھیک ہے تو پھر اس نام کے بھی کچھ پیسے ہوں مگی کوئی نئی کمپنی آپ سٹینڈ کریں تو اس کا ہمارے customer بھی ہیں ہمارا سارا کچھ ہے ہمارا ایک نام بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم دس والی چیز دس میں تو نہیں بیچیں گے نا ٹھیک ہے تو انہوں نے مہنگی یہ چیز بیچی تو یہ goodwill کے پیسے دیں آپ نے کیا کیا جی goodwill کے پیسے دیں یہ balancing نکل رہی ہے اس entry میں کتنی دو رکھے ٹھیک ہے بچوں لیکن یہ entry کرنی نہیں ہے ویسے آپ تصویر کھینچ لیں اس کی جی بچو ہو گیا نوٹ چلے اب لیکن اس طرح سے نہیں کرنا میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہوا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے ایک ترتیب پہ سوال کو کرنا ہے اور وہ ترتیب ہی آپ پہلے سے آخری سوال تک ہمیشہ ہم نے رکھنی ہے اسی ترتیب پہ سوال کرتے ہیں جیسے question one کیا تھا ٹھیک ہے آپ ترتیب یہ نہیں چھوڑنی یہ ترتیب بہت زیادہ help کرنے والی آنے والے دنوں میں آپ ٹھیک ہے سب سے پہلے balance sheet 31 12 کی ہے دونوں کی parent نے hundred percent acquire کی ہے subsidiary کو 31 12 پہ ہی اور اسی دن consolidation بھی کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیڈنگ بعد میں دیتے رہیں گے فلاہ جیسے کلے کتنا جی 50 plus 6 اس کے بعد investment in subsidiary 12 یہ کہاں جاتا ہے جی working one adjustment account میں یہاں پر آ گیا investment in s12 ڈیڈنگ پھر جی current assets ہیں parent کے 18 subsidiary کے 4 ڈیڈار ایک دو لائنے خالی چھوڑ کر لکھا ہم نے یہ end پہ دیکھئے گا نا اب ایک ہی بار ٹھیک ہے کتنا 18 جما چا ٹھیک ہو گیا جی asset side over liability equity پہ آئے liability نہیں ہے equity ہے share capital parent کا share capital 40 کہاں جائے گا face پر share capital parent کا آ گیا 40 share capital subsidiary کا 7 کہاں جائے گا working one میں share capital 7 share premium parent کا 30 کہاں جائے گا face پر share premium 30 share premium subsidiary کا 2 million 2000 کہاں جائے گا working one میں share premium 2 ڈیڈینڈ earnings کیا لکھا تھا parent کے ساتھ جانے کہاں جانے ہوں working 3 ڈیڈینڈ earnings ٹھیک ہے تو working 3 میں اس کو پھینکو مجھے پروفٹس ہے نا یہ ریٹین ڈرنیس کا کولم بچھن بنانا سیکھا ہی ہو ہے آپ نے وہ ہی ہے سمجھو ریٹین ڈرنیس کا کولم ہے کریٹ نیچر کا ہے تو اوپننگ بیلنس یا کلوزنگ بیلنس جب ری اوپن بھی کرنا ہے تو ادھر ہی لکھنا ہے نا تو کلوزنگ بیلنس بھرل یہ کہاں جائے گا ورکنگ تی میں یہاں میں لکھیں گے یہ پیرنٹ کی ریٹین ڈرنیس ہے پی آر ای ٹھیک ہے اور یہ کہاں سے ملی ہیں ہمیں کوسچن سے بیلنس سیٹ سے یہ کلوزنگ ہوتی ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے یہ والی یہ دو باتیں لکھ لیں میں نے آج ٹھیک ہے جی کتنی ہے دس تو پیرنٹ کی ریٹین ڈرنیس ورکنگ 3 میں آئیں اور سبسیڈری کی ریٹین ڈرنیس ایک ہزار یہ چلی گئیں ایڈجس میں ہم نا یہاں پر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یوں یوں کمپیرزن کر رہے ہیں کہ ہم نے جو انویسمنٹ کی بارہ روپے کی اس کے بدلے میں کتنے روپے کی چیز خریدی ہے اصل میں یہ کام کر رہے تھے تو کتنا جی ایک اب یہ ہے وہ چیز جس کو ہم نے خریدہ ہندر پرسنٹ ہی خریدہ نا تو دس دس روپے کی چیز پوری کی پوری ہم نے خریدی لیکن کتنے روپے دیکھا پارہ اب بارہ روپے دے کر دس والی چیز خرید ہے تو یہ لیجر آج بیلنس نہیں ہو رہا ٹھیک ہے کس طرف بیلنسنگ فگر آ رہی ہے کرد سائیڈ پہ تو یہ کیا ہوا کرے گی گوڑ گوڑی دس والی چیز آٹھ میں خریدنا ابھی چار پانچ چھے دن بعد جا کے شاید آئے ٹھیک ہے چار پانچ دن بعد دیکھیں گے فی الحال تو ابھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بیلنسنگ فگر نکلیے تو چھوڑ دیں وہ ہی پرانا اصول ہے بچپن والا کہ جو سوال میں گیون چیزیں ہیں وہ ایک ایک دفعہ نظر آئیں لیکن جو ایجسٹمنٹ آئے گی نا وہ تو یہ ایجسٹمنٹ کیسے بندی تھوڑی دیرے بتاتا ہوں فی الحال کس کی ڈبل انٹری کرو یہ دو روپے اس اکاؤنٹ میں کیا ہو رہے ہیں کریڈڈ اور یہ گوڑویل نون کرنٹ ایسٹ ہے یہ نون کرنٹ ایسٹ ہے تو ایپی کے ساتھ کی نظر آ گیا ورکن وان سے آیا کتنا ٹو بات سمجھ آئیے تو یہ وہی گوڑویل ہے جو یہاں پہ میں نے اس طرح سے نکالی تھی لیکن یہ ایسے نہیں نکالا کریں ٹھیک ہے میں نے آپ اعادہ کہ یہ ہی ورسز والی کلکس ہیں تو ہم اس اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں کہ داس والی چیز بارہ میں خرید دی تو دو روپے کا ہم نے گوڑویل کے لیے پے کیا اس کے نام کے لیے پے کیا تو وہ گوڑویل دو ادھر آیا یہ اس اکاؤنٹ میں کریڈٹ اور گوڑویل ٹھیک ہے یہاں تک ہو مسئلہ پکی بات ہے تو پھر سوال دو ختم ہو گیا اب یہ اکاؤنٹ کیا ہو گیا ختم یہ ہے ہی کوئی نہیں یہ ہے ہی کوئی نہیں اس کا کلوزین لے جائیں بیلنس شیٹ میں یہاں پر ریٹین لیکن آپ اس کا نام صحیح والا لکھ لو یا کنسولی ڈیٹیڈ ڈیٹین ڈرننگز اور یہ ہمیشہ ورکنگ 3 سے آیا کرے گا ہمیشہ 10 ٹھیک ہو گیا 56 22 grand total 80 اور لائیوٹی سائیڈ کا ٹھیک ہے یہ سوال ہم سوال جی بچوں دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے یا ایزی ہے ایک بار مٹا کے دوبارہ کر دوں سالو پھر نیکس قوصن کر لیتے ہیں سارا کچھ تو ویسے ہی ہوگا پیسے میرا دل میں آ رہی ہے ایک بار پھر کر دیں ایزی ہے چلیں پھر اب اصلی سوال شروع کرتے ہیں یہ تو نقلی سوال تھے ہاں تھوڑا آپ بڑھاتے ہیں نا باتوں کو آہستہ آہستہ قوصن نمبر فور پڑھیں اور پڑھنے کے بعد خاموشی سے دل میں وہ دکھ لے کر بیٹھیں جو یہ پڑھتا ہی آپ کو ہونا شروع ہو گیا ہوئی نہیں ہے سیم قوصن ہے چل اچھا ہوگا پاوز کرو پاوز کریں اچھا جی اب یہ قوصن آپ نے دو منٹ میں مجھے کر کے دینا ہے ٹھیک ہے سلوشن کوئی نہیں دیکھ رہا اب آپ کرے اگر اگر آسان ہے تو پھر ٹھیک ہے نا آپ نے دوبارہ مجھے نہیں کرنے دیا نا تھرڈ تو اب پھر فور تھا آپ کر کے دیں جلدی کریں یہ قوصن نمبر فور جن کے پاس بکس نہیں ہیں ان کے لئے سامنے پکچر بھی کھین سکتے ہیں چینج کوئی نہیں ہے بس ویسے ہی پچیس والی چیز تیس میں خرید دی ہے سیم قوصن ہے پریکٹس ہے اگلے قوصن میں مسئلہ آنا ہے یہ مسئلہ تو پہلی بار دیکھا نا گوڈ ویل والا ٹھیک ہے اب اس کی طرح پریکٹس کر لیں پھر اگلا مسئلہ پھر نیا کھلتے ہیں یہ سوال میں نے بھی کرنا ہے اس لئے جلدی کریں مختلف رنگ سوا مارکر اور بالپنٹ یوز کرنے کے بجائے ایک یوز کریں اس لئے جلدی سوال کریں اے سی بند کروا دیں ان کو گرمی لگ رہی ہے کسی اے سی کے سامنے بیٹھ جائے آپ اس کو تئیس پہ کروا دیں دو منٹ کافی ٹائم تھا یہ تو مٹا دوں نا اب اپنی تیاری تو کر لوں نا اگر آمیر بھائی ایک منٹ دکھائیے گا زیگر درہ بیٹھ جو بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں شاید یہ رینڈ بدل جائے بس شاید صرف یہ رینڈ بدلے ابھی تک تو اور کچھ نہیں ادھر بدلنا یہ دیکھو فارمیٹ ہو ہی رہا میں نے اسی کو مٹایا یعنی بدلنا دوبارہ بھی تو کرنا ہے نا کچھ کار مڈ ہو ہی ٹھیک ہے لیا سوال کی طرح کتنے بچے کر چکے سوال ما شا اللہ دو چار پانچ بچوں نے کر لے جلدی کریں باقی بھی جلدی کریں شاہ باش آپ سوال جلدی کریں سمجھاؤں گا تو رام رام سے لیکن آپ نے پیکٹس کریں جلدی جلدی کیا ہم بگایا ڈیٹس کے پہلیٹ بناو اس کو اوپر لیڈ لکھو کیوں نہیں لیکھنی کو سنوار پور لکھو لازمی ہے نمبر کٹ جانے ہیں ہٹسالی نمبر آنے ہاں آپ کتنے بچے کر چکے وہی 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 ہوئی آپ کو سوال کرنے سے ملے گا نا وہ ہو گیا صحیح ہو گیا آپ نے خود کیا سوال آپ کتنے بچے کر چکے ہاتھ بڑھ چکے ہیں کچھ ابھی بھی لگے ہوئے کیا کروں گے انہوں کا کیا کروں گے نمان اب ترتیب دیکھنا میں جب کروں گا یہ سوال اپنی ترتیب نہیں چلانی اپنی ترتیب چلاو گے مارے جاؤ گے ٹھیک ہے نا جو کنسولیڈیشن میں سوچوایا جائے جیسے سوچوایا جائے ویسے ہی سوچنا بالکل آس پاس نا مارے جاؤ گئی یہ دو باتوں کا دیان رکھنا ٹھیک ہے دیرے جی آج ہاں 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 کون کون رہتا ہے آپ ذرا ویٹ کر لیں جو جو رہتا ہے کتنے مجھے کر چکے ٹھیک ہے چلیں ادھر دیکھیں اب بھئی آپ ذرا پلیز اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں یہ ترتیب نہیں چھوڑنی نہیں چھیڑنی ٹھیک ہے شروع کر رہے ہیں پی گروپ تیس جون یئر انڈ ہے پیرنٹ ایکوائیڈ ہنڈر پرسنٹ شیئرز آن تیس جون ابھی اگلے سوال میں یہ بدلیں گے پھر اگلے اور آخری سوال میں یہ بھی بدل ڈالیں گے ٹھیک ہے لیکن فیلحال تیس جون کی بیلن شیڈ ہے تیس جون پہ ایکوائیر کیا ہے تیس جون پہ ہی کنسولیڈیڈ کرنا ہے اور ہنڈر پرسنٹ ایکوائیر کیا ہوا ٹھیک ہے تو جو جو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آنفولد ہوتے جائیں گے ہم نے تو سولہ سترہ دن پندھنا پندھنا ایک دن تو صرف یہ سبسیڈری کوئی کرنا ہے چودہ پندھنا نہیں کرتے رہیں گے پھر سوسیٹ آئے گی ساتھ یہ پھر بھی چل رہی ہوگی تو آہستہ آہستہ ہر چیز آنفولد ہوگی ٹھیک ہے نا تو جتنا آپ کے آس پاس بانڈری لگا دی جائے ایک لیکچر میں بس اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سوچنا ہے یہ آپ کی میربانی ہوگی ٹھیک ہے انشاء اللہ آپ کو بہت بہتر محسوس ہوگا ٹاپک اچھا تیار ہو جائے گا چلنی شروع کرتے ہیں پی گروپ انشاء اللہ آپ کے ساتھ یہ مہ toute ہے چلنی شروع کرتے ہیں اس میں اس میں کونٹوڑک ہوں کا کا نسنا ہے اسی طرف گی سب سیکھلے گی پہوپرٹی پلانٹ این ایکپوپمنٹ کیا کریں گے ایڈ سیمپل ایڈ پرٹی پلانٹ اینٹ بتائیں 40 20 عادت ڈال لوں کہ بریکٹ باندھ نہیں کرنی جب تک سوال ختم نہ ہو جائے جسمنٹس آیا کریں گی next investment in subsidiary 30 working one میں یہ ترتیب نا چھوڑنا please یہ ورنہ مفت کے نمبر چھوڑ رہے ہو گے آپ investment in S پورا subsidiary آپ کون لکھیں جی 30 یہ 30,000 30,000 1000 میں سوال اوپر روپیز 1000 بھی لکھ لینا یہ requirement مٹھیک ہے نا نہیں لکھا تھا تو آپ لیکھ لیں جی 30,000 کی investment ہم نے کی یہ shares خرید دیں یہ سعودی king کو پیسے پی next current assets 20 جمع 5 اسی جگل چھوڑ کر گوڑ بھی لینا آ جائے current assets 30 plus 20 plus 20 20 plus 5 done asset size 2 liabilities equity side share capital parent 1 share capital 15 share premium یہ مفت کے نمبر ہیں اس لیے بار بار ایسے ترتیب بھی انشید یہ ہر سوال میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو مفت کے نمبر آپ کو مل جانے ہیں جیسے یہاں سے اٹھا کے figures وہاں لکھے گئے یہ نمبر ہے جو مفت کے نمبر پاسنگ مارکس سے پہلے پہلے دوسرا جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کو پاسنگ مارکس سے قریب ایسے ہی لے آتے ہیں adjustment مشکل ایک دو ہوں گی routine کی adjustment جو ہوتی ہیں وہ میشہ پرچے کے اندر آپ کو سوال میں پاس کرواتی ہیں تو یہ routine کی adjustment کا ہی کام یہ consultation شروع ہو چکی ہے یہ جو آپ کو دو دو assets دونوں کے ملا رہے ہیں اور یہ investment لکھ رہے ہیں جو goodwill نے کہا رہے ہیں سب adjustments ہیں سب کی سب adjustments ہیں اور ہر سوال میں یہ لازمی ہوتی ہیں تو یہ مفت کے نمبر ہے تو ترتیب پہلے دن سے ایسی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی کے اوپر پکے پکے رہے ہیں جی پھر share premium parent کا 25 چلا جائے گا face میں share premium کتنا 25 share premium subsidiary کا 7 یہ چلا جائے گا آہ سہی میری بلدیش ہوگی ہیں کتنا 7 next retained earnings parent کی کہاں جاتی ہیں working dream ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو نکالا یہاں پہ لاکر لکھا اس نے کہاں بھی سہی مجھے کیونے گالا لیکن ہم نے لکھ دیا یہ closing ہے جو balance seer سے اٹھایا کتنا ٹھیک ہے اور last تین ہزار کی ریٹین ڈرنیز ہیں یہ working one میرا جی 25 ہاں بھئی 25 ورث تھی چیز کی پی کتنے کیے 30 تو مطلب مہنگا خریدانا وہ کو نام شام کے پیسے دیئے ہوں گے کتنے یہ کیا ہے اچھی قسمت good will entry پوری کرنی یہ double entry ہے adjustment account credit اور good will debit good will بھی impair ہوگی آنے والے جنوں میں خیر چھوڑو کتنا 5 ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں تو question میں یہ پہلے ہی پڑ چکے ہیں ہم کہ parent نے 100% acquire کیا تھا 30 جون 2016 پر رہی کسی نے acquire کے دن konsolidation کر رہے ٹھیک ہے سوال ختم ہو گیا یہ لیجر بیلنس ہو گیا یہ تو ہے نہیں باری باری آیا کریں گے نا آنے والے درمی پہلے ٹو آیا گا یہ تو ہے نہیں کدھر آئے کوئی adjustment آج کی کلاس میں ہے بھی نہیں آج کی کلاس میں صرف ہم نے ان اکاؤنٹس کو کابو کی ہے basic format basic بنیاد بچھا دی ہے اب پھر روزانہ اس کے در adjustment سم لگیں گی بھی صحیح آپ کو لیکن ہوموک کریں گے گھر جائے کلاس کریں گے اور ہوموک کریں گے تو پھر وہ بالکل شہد کا کام کریں گی میرچے میرچے ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اکی جی سوال ختم ہو گیا جی کلوزنگ اٹھا کے لیے کونسی ریٹین ڈنی کنسولی ڈیٹیڈ کہاں سے آئیں گی ورکنگ سی ہمیش کتنی ہیں 15 بس سوال ختم ٹوٹل کرو 60 25 90 یہ بھی 90 question is over enjoying the consolidation روز کا کام روز کرتے رہو بس you will enjoy ہفتے کے دن سردنان ایک extra class کریں جس میں کوئی لیز وغیرہ کا سوال کروائیں گے یا کوئی بھی ایسا ہی کوئی کوئی ایک سوال تو 20 25 منٹ سے لے کر آدھے پونے گھنٹے کی ہو سکتی کلاس ٹھیک ہے میں نہیں کرواؤں گا وہ سوال میسیج بھی کروا دوں گا آپ کو یہ ذرا لکھ لیں یہ ساکیب کو بول ٹھیک ہے یاد رہے گی یہ بات ہفتے والے دن میرا آف ہونا ہے ٹھیک ہے تو ہفتے والے دن کی وہ ایکسٹرا کلاس جو ہے وہ یو ٹیپ پر اویلیبل ہوگی وہ الگ سلگ ہوگا یہ کنسولیڈیشن سے نہیں ہوگا تو لے لیجیے گا وہ کلاس ٹھیک ہے ابھی تین نہیں بجے یار اچھا سنیں ابھی کال آنی ہے ایسے ہم ابھی نمبر فور ڈن وہ پہلے ہی ہو چکی ہیں اس معاملے میں نا یہ نے کیڑی نوکری ہے وہ ملکی سمجھ جائے کتنے بچے ساتھ لگے ہیں ان کی قسمت تو کام ہی ان کے بیٹے کا یہ ہے کہ ایک چھٹی کروں میں اگر تو ساتھ میں تین سو بچے کے چھٹی ہو جائے اور آن لائن والے الگ وہ تو ان کی خوشیوں کا لیکن دیپ ڈاؤن جا کر سوچیں نا تو نقصان ہوتا استاذ کو گم ہوتا ہے کہ یہ بوجھ بھی انہی پری ہے پڑھانا تو دون امری لگاؤ تو ویسے میرا بھی ارام تے تو اڈا بھی خطرہ اور اگر پڑھان نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ جائے گا کام وہ بھی نقصان تو سوچا کرو چھوٹی کرتے ہو نا خود بھی سوچا ٹویسٹ ہوتا ہے وہ ٹویسٹ ہوتا ہے وہ انڈ پہ پڑھ نا نائنٹی پرسنٹ جی چھوٹ کر جاؤ کیا کر رہا ہے سوچی باز مہار دہ سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن آف سبسیڈری انڈ پیرنٹ آئٹ اکتیس دسمبر بارہ پروپریٹی پلانٹ ایکیپمنٹ اینویسٹمنٹ ان سبسیڈری کرنٹ ایسٹ اب وہ ڈبی 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 بھی نہیں بنا رہے بس سمجھ آگی اب پھر شیئر پیمی ریٹین ڈرنننگ فالوی 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 انفرمیشن is آویلی بل پیرنٹ ایکوائیر نائنٹی پرسنٹ شیئر ایسا بھی ہو سکتا 50% سے اوپر سبسیڈری بن جاتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہو گیا ہے یہ تو ہوگا بھائی کہہ رہے ہیں اصل میں جب سبسیڈری کو خریدنے گئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم پچھلی کلاس میں تو سبسیڈری نام بھی لکھ دو یو یو فون یو فون کو خریدنے گئے تھے تو کس کو جا کر ملے تھے حبیبی کو حبیبی کو ملے ٹھیک ہے اور حبیبی سے پوچھا کہ اولڈ اونر ٹھیک ہے اولڈ دیکھو ادھر پہلے میں نے کیا لکھا اولڈ اونر ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا ہم گئے ہم نے کہا ابھی بھی آپ سے ہم نے یو فون کے شیئرز خرید دنے ہے اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ سعودی کینگ کے پاس لیکن میرے پاس صرف نائنٹی پرسنٹ شیئرز ہیں ہم نے کہ اچھا تو باقی دس کس کے پاس ہیں انہوں نے کہا وہ عمران خان کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ تو نہیں دے گا دیکھا اب یہ والی بات ہے ٹھیک ہے جد پکڑ لی جد پکڑ لی نا خان صاحب ٹھیک ہے اب یہ کس دن خریدا ہے ہم نے اس کو جا کر 31 دسمبر تو 31 12 کی شام کو 31 12 12 کی شام کو یہ اول ڈونرز تھے اور پھر حبیبی تو بھائی تیار ہو گیا ہمارا دوست ٹھیک ہے حبیبی نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو اپنے 90 پرسنٹ شیئرز بیچتے ہیں اب یہ دیکھو دارا یہ پیسے دیئے تھے وہ ہم نے حبیبی کو دیئے تھے بار و بار ٹھیک ہے نا اور حبیبی سے ہمیں شیئرز آگئے تھے بار و بار نیچے یو فون کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا اتھے اونرز عدلی بدلی ہو چل رہے روز جو آ رہے تھے کام میں آ رہے ڈھی کہ نا سکر ہو اونرز بدل گئی ٹھیک ہے نا تو اب جب میں یوں کہہ دیتا ہوں لڑائی ہم نے صبح شروع کر دی صبح صبح ہم گئے تھے سعودیہ ٹھیک ہے جی اور سب بات کی تھی اور 31 دسمبر بارہ کی شام کو ہماری سٹرائک ہو گئی یہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے یہ ڈیل سٹرائک ہو گئی اور ہم بن گئے نیو اونرز ٹھیک ہے اب نیو اونرز کون ہیں پی ٹی سی ایل جس کے پاس اب اب نائنٹی پرسنٹ ہے آف یو فون ٹھیک ہے کنگ کو پیسے دی ہم نے لیکن خان صاحب ابھی بھی آتی ٹھیک ہے انہالی آگئے ٹین پرسنٹ شیئر خان صاحب کے پاس ہیں جو خان صاحب نے بیچنے سے کیا کر دیا تھا مادرت کر دی تھے ٹھیک ہے اب اصل میں ہمیں اتنی زیادہ پرواہ ہے بھی نہیں خان صاحب لی کیونکہ ہم نائنٹی پرسنٹ شیئر خریدنے کے بعد کنٹرولنگ انٹرسٹ بن گئے ہیں کیا بن گئے جی کنٹرولنگ انٹرسٹ ہمارا یو فون میں کیا ہے کنٹرولنگ انٹرسٹ ہم اب یو فون کو کنٹرول کر رہے ہیں ہماری ہاں میں ہاں اور ہماری نا میں نہ ہوتی ہے کنٹرولنگ انٹرسٹ ٹھیک ہے جی یو فون کی ہاں اصل میں ہوتی ہے ہماری ہاں اور یو فون کے ہاں نہ ہماری ہاں میں یو فون کی ہاں ہماری نہ میں یو فون کی نہ ہیں خان صاحب کی بات کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے اگر کسی بات پر اڑ جائیں کیونکہ خان صاحب کیا ہیں نون کنٹرول انٹرسٹ ایسے نہ کہنا میں کوئی ای سپورٹر بیٹے ہوتے نا وہ تو گسا کر جاتے اس بات سے ٹھیک ہے آپ نواز شریف کر دو اس کو نواز شریف کر نا خان صاحب کا نام تو آرہ رہا رہا سوال میں ٹھیک ہے نواز شریف کر دیں اس کا نام تو نون کنٹرول انٹرسٹ ٹھیک ہے وہ کون ہے جی نون کنٹرول کا مطلب کیا دیکھو بیٹا جس کے پاس شیئر ہولڈنگ زیادہ ہے کسی بات پہ کسی بات کھمبانی لگانا خان صاحب نے کہ آؤ پھر ووٹنگ کر لیتے کمپنی کے کیس میں ووٹنگ ہی ہے نا صحیح بات کمپنی کیس میں کیا ہے ووٹنگ ہے تو جب ووٹنگ کریں گے تو پھر مجورٹی شیئر کس کے پاس ہیں سمپل مجورٹی ہمارے پاس ہے بھائی تو ہم کنٹرول ڈیسیزن ہماری مرضی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو خان صاحب is نون کنٹرول لنگ انٹرسٹ ٹھیک کنگ خان صاحب is the non کنٹرول لنگ انٹرسٹ پہلے بھی یہ تھے اب بھی یہ چلنج آگے سوال شروع کریں یہ نوٹ کرنا تو کر لیں سوال شروع ہونے لگ ہے ٹھیک ہے اب پہلی بار ایسا ہوا کہ ہمیں 100% شیئر نہیں ملے دن دن پکٹیور is ڈن کچڈ آگے آگے یار اب بھی بھی موبائل مارا بھی آج آج آب ادھر دیکھیں ہم نے انویسمنٹ ان سبسیڈری کتنی ہے کی سعودی کینگ کو کتنے پے کی نب سواری لب نب سواری سواری نب ہم نے نووے روپے پے کی اور کس کے لیے کی ستر والی چیز کے تو ستر روپے کی چیز کے ہم نووے پے کیا ہے پے نا ایک دن پورا لیکچر ایک لگے گا ہمارا سبسیڈری جب ڈیویڈنٹ بانٹتی ہے اس کی انٹریز پے تو اس میں نا ایک سوال کے نیچے پھر پانچ سوال بنے ہوئے ہیں دن پہ پہ ہمارا پہ ٹھویڈری سوال مٹاو سوال دو چار چیزیں مٹانی ہے باقی سب سیم رہنا اس میں ٹھیک ہے آپ کو ہر بار نوٹ کرنا پڑے گا لاشت ٹھیک ہے ہم نے اس میں فوٹو کاپی دے دی تھی بچوں کو اتنی چیز چینج ہونے والی ہے اس کے الابہ کی دیکھیں اب اس دفعہ مجھے اتنا پسند نہیں آیا تھا دیکھیں اس دفعہ پھر کیا کرتے جی ہاں شروع کریں جی سوال 31 سمبر 12 کی بالنس شیٹ ہیں 31 سمبر 12 کی ہی konsolidation ہے تو 31 سمبر 12 پر یہ consolidated statement of financial position ہم بنانے لگی چھیک ہے کہنے شروع چل پی پی ہنڈر پلاس 50 بہت دور بنا لی لی قریب بنانے دیا نا اصل میں یہ balance sheet ادھر ہی رہے گی میکس میں ادھر لیا ہوں گا تاکہ کو ایڈجسمنٹ سی جگہ بن جائے یہ balance sheet end تک ادھر ہی رہے گی اور یہ working یہاں پر ہی آتی رہے گی اور جب income statement آئے گی تو جب تک اکیلی رہے گی تو اس طرف income statement اور working کے نمبر ہم یہ skip کر کے اگلے ڈالیں گے اور جب 50 next investment in sub cdre کتنا 90 adjustment account اس جیسے سوال ہوگا نا پھر وہ کر لے نا صبر کرو بھی در دیکھ لو ایک دفعہ ٹھیک ہے کتنا 90 next current assets 200 جمع 20 simple addition ہو رہا goodwill کی جگہ چھوڑ کر current assets 200 جمع 20 over چھوڑ ٹھیک ہے نا base بن رہی ہے اچھا یہ اتنے کی جان نہیں بس چیزیں بڑھ دیں گی یہ نمبر ہر دفعہ ہوں گے پکے پکے ٹھکے جی share capital of parent 250 face share capital 250 share premium oh sorry share capital of subsidiary 40 کا کتنا 40 چلتے جاؤ ابھی یہ پوائنٹ اس میں نے پڑھا ہی نہیں یہ بیلے سیٹو نوڑ کارہ رہا ہوں یہ پوائنٹ ابھی نہیں پڑھا ایسے ہی ہوگا بیلے شیئر پوائنٹ پڑھیں گے کتنے پرسنٹ ایج پہ ہے ٹھیک طریقہ ہوگا نا پہ اچھا جی نیکسٹ اینٹری سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے لیکن چھوڑو اب اس طرح بالکل ہی جانا بس اب یہ دری رو یہ سکھایا ہے جی شیئر پریمیوم پیرنٹ دس 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 شیئر پریمیوم کتنے دس لہ دس شیئر پریمیوم سبسیڈری کتنے پانچ پانچ نیکسٹ ریٹین ارننگ اتنی بار لکھنے کہ یاد ہو جائے ریٹین ارننگ ورکنگ تری میں جاتا ہے 130 ٹھیک ہے تو 130 یہاں پہ لکھو کہ کیا پیرنٹ کی ریٹین ارننگ ہیں جی کون سی کلوزنگ والی جو ہم نے اٹھائی ہے بیلنس شیئر سے کتنی 130 ٹھیک ہے ڈان نیکسٹ 25 کی ریٹین سبسیڈری کی 20 چوٹل نہیں لگتی ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ یہاں پہ 63 چاہیے نا تو ایک طریقہ یہ کہ اس کو کاٹ 63 کر دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 70 ادھر رہنے دیں سات ادھر کر دیں وہ سات کیسے آیا جسے آیتھ یہ جو یہ ستر روپے ہے اس کے سات میں بھی لکھ رہا تھا جب موقع آیا تو میں نے لکھا ہی نہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ پیبل ٹو ورڈز اونرز آف پیبل ٹو ورڈز اونرز آف ایس جو کہ اس وقت دو ہیں پی ٹی سی ایل اور عمران خان یعنی اس ستر میں سے 63 تو آج سبسیڈری بند ہو تو پی ٹی سی ایل کو ملے گا لیکن اس ستر میں سے اگر آج سوری پیٹی سی لگا رہا ہوں یو فون یو فون بند ہو تو اس ستر میں سے یو فون اگر آج بند ہو جائے تو اس ستر میں سے 63 کس کو ملے گا پی ٹی سی ال کو اور سات کس کو ملے گا عمران خان کو ٹھیک ہے تو یہ ہے عمران خان کو پیبل ٹھیک ہے نا تو یہ سات روپے یہاں سے نکالا کریں گے ہم پیبل ٹو اچھا ایک منٹ کے لیے یہ نہیں لکھتا میں اور اس کے بعد اینڈ پہ درہ اس کو نکالیں گے ٹھیک ہے نا یہ لکھتا نہیں بس یہ سات ادھر آگیا پھل حال ایسے چلتے ہیں پہلا سوال ہے نا ٹھیک ہے تھوڑی دیر تک اوکے جی اب ستر والی چیز نوے کے نہیں خریدی 63 والی طریقہ کیا تھا یا اسے کو 63 کر لو یا ادھر سات لکھ لو ایک ہی بات ہے ہم نے ادھر سات لکھ لیا ٹھیک ہے اب اس نے کہاں جانا یہ بات میں دیکھتے ہیں اوکے اس کو میں بھی اوپن نہیں کر رہا یہ یہ ورکنگ بنی ہے اس کی خیر چلیں بتائیں جی گوڈویل کتنی ہے ٹونٹی سیون کیونکہ 63 روپے والی چیز نوے میں خریدیا انویسمنٹ ان ایس ہم نے سعودی کینگ کو نوے روپے دیا ہے جس کی ورث 63 تھی تو ہم نے کتنے زیادہ دیا ہے ٹیس تو یہ ٹیس کیا آگیا ہے ٹونٹی سیون اچھی جی تو گوڈویل ورکنگ نمبر ون سے کتنی ٹونٹی سیون سوال تو ختم ہو گیا یہ تو ہے کچھ نہیں یہ کلوزنگ آئے گا ایک سوال تو ختم ہے hmm touchdown 150 220 total total 3 397 سیون سات روپے لیابیلٹی سائیڈ پہ کم ہے یہ وہی سات روپے ہیں جو ہم نے یہاں سے الگ کر لیے تھے دراصل یہ سات پیول ٹوارڈز عمران خان ہے پیول ٹو این سی آئے تو اس کا اپنا ایک اکاونٹ وہاں لیابیلٹی نہیں پہلے ہاں پہ لیکنگے اس میں بھی ایڈجسمنٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ سات روپے یہاں پر آیا کرے گا یہ ورکنگ فور بنا کرے گی پیول ٹو ایک دو دن پیول ٹو نسی آئے لکھیں گے پھر صرف نسی آئے کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ ورکنگ ون سے سات روپے جو آئے ہیں اس اکاونٹ میں آیا کریں گے اور جیسے یہ کلوزنگ اینڈ پر یہ بھی کلوزنگ نکلا کرے گا ٹھیک ہے اور یہ کلوزنگ کہاں چلے جایا کریں گے دونوں جیسے یہ ایک سو تیس گیا تھا نسی آئی بھی آیا کرے گا اور یہ ورکنگ نمبر فور سے آئے گا کتنا سات اور یہ نائنٹی سیار پیول ہے نا یار تو لیابیلٹی والی سائیڈ ہے ایکوٹی کے نیچے لیابیلٹی آتی ہیں اچھا چلیں وہ ہیں وہ لیکن اس کو بھائی کی بات ریلیونٹ ہے کچھ دن بعد پھر بتا بھی دوں گا اس کو رکھیں گے ایکوٹی میں لیابیلٹی سے اوپر ہی لکھیں گے لیکن یہ ہے پیول ٹوارڈ حمران خان ٹھیک ہے نا تو یہ بھی تو یار پیول ہی ہے بزنس پہ یہ پیول ٹوارڈ پیٹی سی ایل اور یہ پیول ٹوارڈ حمران خان ٹھیک ہے ابھی زرہ زرہ پلیز ایک منٹ پلیز چھیک ہے پلیز دوبارہ سوال دیکھیں اگریزی میں بچا لیتا ہوں گرم ہو گیا ہے دوسرے ڈسٹر ہوتا ہے یہاں پہ لکھڑی گا لگتا ہے اب ترتیب وہ جو پرچے میں کرنی ہے یہ تو میں نے ایسی ہو ہو سوال سے بیلنس جوڑا لکھا تھا چلو شروع سے جی سوال شروع ہوا اب میں نے وہ 90% بات ابھی نہیں پڑھی بیلنس شیٹ کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو بیلنس شیٹ میں پی پی ہی نکلا یہ سیدھا آکے ایڈ ہوا بتائیں جلدی سے 100 پلس 50 next investment in subsidiary 90 یہاں سے نکلا adjustment next current assets 200 پلس 20 200 پلس 20 share capital of parent 250 face share capital of subsidiary پورا لے آو 40 working one یاد ہوئی ہیں کچھ باتیں سکون میں ہونا تیزی تو نہیں لگ رہی extra اسی لیے class رکھ لی کہ تیزی نہ ہو کبھی بھی ٹھیک ہے next share premium 10 parent parent 10 share premium of subsidiary 5 کہ چلا جائے ٹھیک ہو گیا next retained earnings of parent کہاں جائیں گی working 3 parent retained earnings closing balance sheet سے اٹھائیں 130 ٹھیک ہے اور retained earnings 25 سبسیڈری کی working سوال ختم ٹوٹل 70 آپ یہ لکھنے کے بعد balance sheet ختم اب ہم آئے تو پہلی adjustment آئی adjustment کی وجہ سی تو double entry ہوئی تھی جو goodwill نکلی اور چیک ہے adjustment میں جو چیز دیا اس کی double entry ہوگی جیسے اس سے پتہ لگا کہ 10% ہمارا نہیں ہے تو جو ہم نے ساتھ نکالا وہ ایک جگہ نظر نہیں آیا working one میں بھی debit نظر آیا تھا اور working four میں credit بھی نظر آیا تھا بیٹا اب آپ سمجھو نا double entry ہوئی تھی جبکہ اس سے پہلے کوئی بھی چیز double entry میں نظر نہیں آرہی ہر چیز ایک بار صحیح ہے نا تو یہ adjustment additional formation adjustment آج بھی وہی حصول ہے بچپن والا وہاں trial ہوتا تھا اور اس کے بعد adjustment کو ہم کہتے double entry لو ٹھیک ہے یہاں پہ balance sheets ہوں گی اور اس کے بعد consolidation adjustment شروع ہوتی ہیں اس کا مطلب ستر والی چیز کے نوے نہیں دیئے ستر کے 90% کے دیئے ہیں لیکن ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے اس میں سے کتنے ہمارے نہیں ہیں وہ الگ کر لو تو ستر میں سے کتنا ہمارا نہیں ہے 10% ہم نے یہاں پر آکر لکھا 70 into 10% کتنا بنتا ہے 7 یہ 7 کس کا ہے یہ payable to NCI ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو 7 ادھر یہ double entry ہو رہی ہے یہ دیکھو adjustment account debit اور NCI payable to NCI credit working only ٹھیک ہو گیا double entry ہوئی نہیں ہوئی adjustment اچھا اب آگے بھی double entry ہی ہے جیسے اس کو اب ختم ہوئی کہانی لیجر کو بیلنس کرنا شروع کرنے پہلے لیجر پہ آئے بیلنس کیا بیلنس کس طرف آ رہا ہے کتنا لو بھائی یہ goodwill اور اس کی بھی ڈبل انٹری ہے adjustment اکاونٹ credit تو goodwill debit working one twenty seven ساتھ 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 دون دوں گا کر لے نا پھر آویں موٹھا بیٹھنا اس وقت جی لے یہ ختم اکاونٹ یہ تو ابھی آیا نہیں ہے ساتھ سوال میں آئے گا صرف ٹھیک ہے پھلحال یہ ہے ہی نہیں اوکے ابھی آگے دوک سوال میں اور نہیں ہونا یہ کلوز کرو ابھی آج تو صرف nci ابھی اس تبال میں nci آیا 130 پہلی بار آیا ہے ایسے ہی ہے اور pay ورز nci کتنا seven اب یہاں سے کچھ balance جو نکلا وہ goodwill میں چلا گیا closing balances روٹھ کے آئیں گے تو یہ دونوں accounts کا balance آیا کرے گا CRE equity میں working 3 سے آئے گی اور nci i sorry پورا لکھنے تو four سے اب بتاؤ 130 اور seven سوال is over total one fifty two twenty three ninety seven and three ninety seven ٹھیک ہے جی کتنے بچوں نے یہ سوال کر لیا ساتھ ساتھ نوٹ باقیوں نے نہیں کیا اچھے بچے ادھر لاؤ ادھر لاؤ آمر بھئی اس کو جلدی سے کریں در دیکھ کر خود سے جلدی جلدی جنہوں نے نوٹ نہیں کہ جنہوں کار لی وہ موٹ آگے بیٹھیں جن کے پاس نہیں ہے پکچر چلیں ٹھہر جائیں نائنٹی چلو ٹھیک اگلا سوال سیمی ہے چلو یہ کرو جلدی سے کرو مہت دیر کر دی مہربان آتے پڑھ کے لیکچر میں آگئے ہیں مف کا لیکچر اچھا اچھا وہ جن کے لئے میں لیکچر اپلوڈ کرنا نہیں کروں گا اب پھر نہیں نہیں کوئی بات ہو جائے گا لیکن اچھے موقع پہ آئے لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوگا سری کلاس میں پریشان شکل نہ دکھانا مجھے جب گھر جاؤ گے اور لیکچر اپلوڈ ہوگا اور پہلے تقریبا 45 منٹس پڑھ لوگے تو پھر کمفرٹی ہو جاؤ جو باتیں ابھی تک ہم نے کی ظاہر ہے ہوں ایتے کوئی چوال نہ تھوڑی مار رہے چلیں جی تب تلق آپ یہ سوال جب تلق کر رہے ہیں سوال 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 دو اگر کرنے ایک چھٹا آپ نے کرنے اور میں دو منٹ میں اس کو وہاں پہ اتار دینا دوار چھیک ہے پھر ساتھویں کے اوپر دس منٹ بھی لگنے ہیں میرے صاحب سے لیکن پند بیس بھی لگ سکتے میں نے ایسے اتیاطا کہہ دیا تین بیس پہ جھٹی تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ میکسیمم سوال تین کا بھلا آپ لوگ لیٹ آئے تھے میرا کوئی کسور بھین کا چلیں جی کتنے بچے کر چکے جلدی کریں کوئی سپیڈ امبروو ہو رہی ہے یہ روٹین کا کام ہے یہ ہر روز ہوگا اتنی تفہ ہوگا کہ آپ آنکھے خواب میں سے کچھ جگائے گی 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 سے اٹھا کے پوچھے گا یہ اتنا کام آپ ایسے ہی پڑھا جی جلدی کرو کلاس میں سو گئے دیکھو میں اٹھا کے پوچھے میں جن ہوں اصل میں سوال نظر آئیں کے ساتھ کی ہیں لیکن کی ایک سوال تین دین بار بھی کی ہے کوئی سوال دو بار کی ہے بیسک بیسک بات سکون سے سمجھ آج بہت نازک معاملہ ہے اگر آپ کو پہلے ایک دو دن میں سمجھ آگر آگیا پھر ٹینشن کوئی نہیں پھر ٹینشن مک ہوا زی کہہ رہا میں تو بور ہو رہوں سے جتنا آسان ہے نا مجھ سب آتا ہے سب آتا ہوتا تو ادھر بیٹھے ہوتے دوبارہ شرم آجائے تو پاس ہو جو انشاء اللہ جی اب کتنے مچھے کر چکے سات آٹھ ہو گئے موا آدھے آر پانی آپ کتنے مچھے کر چکے پانچ سوال چلیں باقی بچے چھوڑیں پانچ کو جو کر رہے ہیں آپ ان کا قصور ہے آپ سپیڈ تیز کریں اور اگلے میں سات ملیں سکس پس کر دیں اب یہ سکس پس کر کرنے کے لیے دو منٹ آپ کے پاس سات میں مسئلہ ہے تو جائے اور آپ جلدی سے سوال کریں سات میں سوال میں کچھ سال پہلے سبسیڈری خرید نہیں ہے ہم نے وہ آخری کام کر کے پھر چھوٹی میری بی کتاب پہ کام کرنا جا کے خیر چھوٹی کون سی ہوتی کبھی گئے ہل سٹیشن پہ کسی ہل سٹیشن پہ کبھی نہیں گئے کوئی بچا گیا ہو میں بھی کئی دفعہ گئے ہوں بھائی کوئی جگہ تنیسی مارنی میں نے سرے یہ بتانا تھا کہ جب جا رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا یہ سٹیشن پہ جب وہاں پہنچ تو پہ لگتا نہیں آگے آگے اور ٹاپ ہے پہ آپ کو لگتا یہ ٹاپ ہوگی گا وہاں پہ پہ لگتا نہیں اس سے آگے بھی کوئر ٹاپ سیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں ایسی لگتا ہے کہ جس حال میں ہم ہیں یہ سب سے مشکل حال ہے اس کے بعد زندگی آگے حال حال ہے یہ بھی کام کرنا ہے نا آپ نے والا اگر دل سے اس کو کرنا ہے ذمہ داری سمجھے کرنا ہے تو کام کافی ہوتا بیٹا آپ پڑھنے کے زمانے میں پھر آپ لوگ آگے آرٹیکلز میں آگے پھر وہاں پہ پہ پیپرز ہیں پھر یہ سٹیجز ہیں لائف میں موجے تو آگ ہیں بس اللہ نے رکھی ہوئی ہے جو جنت میں اس کے لئے مرنا ضروری ہے جس کا دل نہیں کرتا مارا اس سے بات کریں نا موت ہے ایسی بات ہیں امار صاحب موت نہیں ملنا کری جاندے ہو بھور کال کرو کہہ دیتے ہیں لوگ حالانکہ جی قصر نمبر سکس کون 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 کر چکا اب بیتری آئی سپیڈ میں یہ رینڈ کیا ہے دو بٹانا پڑا پڑا ہے ہے آج 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 جی میک سوال شروع کرتے ہیں جی 31 دسمبر 16 ہے دونوں کی بیلنس شیٹس ہیں اسی دن سب سیٹری کی ایکوزیشن ہے 90% شیر ہیں اور اسی دن کی بیلنس شیٹ ہے سٹارٹ کرتے ہیں پی پی دو لاکھ جمعہ تو 31 دسمبر 2016 ہے نا جی سب سے پہلے آ گیا پروپرڈی پلانٹ ایکوپنٹ 200 پلس 20 نیکسٹ بار بار وہی کہاں ہو رہے ہیں نمان is getting bored اگلا سوال آرہا تمہارے لیے دو چار سال پہلے خریدیں گے سب سیٹری انویس میں سب سیٹری ورکنگ وان کتنی ہے جی انویس میں ڈنیس ورکی ہے نا ایس کہہ دیا جی 50 50 سر سر کا لکھو کر رہے کرنٹ ایسٹ میں پچاس جمعہ ڈس کرنٹ ایسٹ 50 پلس اب یہ بعد میں کہہ رہا ہوں گا پتہ نہیں یہ کیا کرنٹ ایسٹ 50 پلس 10 اس کے بعد شیئر کیپٹل آف پیرنٹ دو سو فیس میں کتنا جی دو سو شیئر کیپٹل آف سب سیٹری پندرہ ورکنگ وان میں شیئر پریمیم پیرنٹ کا بیس اور سب سیٹری کا چار ابے کی چکر شیئر پریمیم کتنا 20 اور سب سیٹری کا شیئر پریمیم ورکنگ وان میں ٹھیک ہے سب سیٹری کی پیرنٹ کی ریٹینڈ ڈرننگز کہاں جاتی ہیں جی ورکنگ 3 میں 80 اور سب سیٹری کی ورکنگ وان میں تو پیرنٹ کی ریٹینڈ ڈرننگز کلوزنگ بیلنس شیٹ والی 80 کی ہے ورکنگ 3 میں آگئی اور سب سیٹری کی ریٹینڈ ڈرننگز کتنی 11 اب ٹوٹل اوقات ایکوٹی ٹوٹل کتنی ہے اوقات کتنی ہے تیس والی چیز کے پچاس دیئے نئے تیس کا نوے پرسنٹ خرید ہے دستوں ہمارا ہے ہی نہیں وہ دستوں کسی اور کا ہے تو 30 into 10% is equal to 3 یہ 3 کس کا ہے یہ امران خان کا ہے سیلکوٹ والے کو بھائی بول ہے امران خان پیول ٹو نسی آئے ڈبل انٹری کر دیں جسمنٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور پیول ٹو نسی آئے کریڈ ڈبل انٹری ہو ٹھیک ہے سوال تو ختم ہو گیا اب اب بتاؤ بیلنس ہو رہا ہے نہیں بھائی نہیں ستائیس والی چیز کے پچاس روپے پہ ایک ہی ہے بڑا نام کا پیسہ دیا ہے گوڈ ویل کتنی آ رہی ہے ٹوینٹی اب یہ بھی ڈبل انٹری ہے جسمنٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ گوڈ ویل ڈیبیٹ ورکنگ وان ٹوینٹی ٹھیک ہو گیا یہ اب بیلنس ہو رہے ہیں لیجرز لیجرز بیلنس کر کے پھر بیلنس شیٹ کو ٹوٹل کریں گے بس it is coming جی closing ٹی 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 ٹھیک جی تو consolidated working 3 دیوالی اور پیول تو ان سی آئے ورکنگ فور والا کتنا کتنا ہے 80 اور 3 ٹوٹل کر دیں 220 امپورٹنٹ ٹھنگ اس کی اسی اپروچ سے اتنا کام کریں آپ جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پیکٹس کرائی بنے آپ کو یہ اپنی مرضی نہیں کرنی یہ پہلے یہ کام کرتے ہیں یا پہلے پہلے پھر یہ پھر نہیں مارے جائیں گے آگے جائیں ٹھیک ہے تو جس ترتیب پر لانا ہے اس کے لیے یہ دو لیکچرز لگا دیئے ایک میں شروع کیا تھا اس لیکچرز میں صرف وہی کام کیے جا رہے ہیں ایک دو بات چھٹی باتیں میں اس میں سیکھ لیں گے ظاہر ٹھیک ہے جی تین سو تین اور تین سو پرچے میں بیلنس نہیں ہو تو خوشی منع کے اٹھ جانا فائنل کے سوال کے کنسولیڈیشن میں مجھے لگتا ہے بیلنس شیل کے سوال میں میری بیلنس شیل ہوئی تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں آیا لیکن انکم سیٹ میں فورن سبسیلیڈری بھی تھی یا نہیں کہ اس سوال میں پرچے میں چھتیس نمبر کی انسولیڈیشن آئی تھی جب فائنل کا پرچہ میں نے دیا تھا ٹھیک ہے تو مجھے یاد نہیں پڑتا بیلنس شیل چاہیڈ ٹیلی نہیں ہوئی تھی کبھی بھی نہیں سوال آپ نے کیا ہے سمجھ کے کیا ہے تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک مارک صاحب کے آئے پڑے ہوتے ہیں دو منٹ دو نمبر ملیں گے دس منٹ لگا کے دس منٹ اگلے سوال میں لگاؤ دس نمبر ملیں گے کوسٹین نمبر سیون فالوینگ سٹیٹ سٹیٹمنٹ آئی سپسیڈری ورہیس فالوز بیلنس شیٹس دی ہوئی ہیں اکتیس ہمبر پہرہ کی پراپٹی پلانٹ اکیپمنٹ ہے انویسمنٹ ہے وہ ڈیٹر والی ایڈجسمنٹ ہم نے سیکھ لیا کنسلیشن کی آج آئی نہیں کل آئے گی ٹھیک ہے نا لون ریسیو بل پیبل اوکے آپس کے نو نصیب ہوگی انویسمنٹ سبسیڈری چار سو ہے کرنٹ ایسٹس ہیں شیئر کیپیٹل ہے روپیز ٹین پار شیئر اس کا مطلب پتا ہے نا اس کا مطلب یہ نا روپیز ہے روپیز سبسیڈری کے روپیز فور ہنڈر تھاؤزنڈ کا شیئر کیپیٹل ہے اگر میں نمبر آف شیئر ان ایشو نکالنا چاہوں تو روپیز ٹین سے ڈیوائیڈ کریں تو ٹھوٹی تھاؤزنڈ شیئر ٹھیک ہے نا ایسی میں نے کہا بتا دوں کہی ضرورت پڑ سکتی ہے پھر لکھ لیں گے سمجھائی فیس ویلیو دے دی آج اچھا آگے بڑھو ایک تو یہ نئی چیز دیکھیں شیئر پریمیم ریٹینڈ ڈرننگ سے کرنٹ لائیویلٹیز بھی آگے مبارکو آج آپ کا انتظار تھا نا آگے نسی اس سے بھی اوپر ہی لے گا نونکر لائیویٹی جائیں گے نا ان سے بھی اوپر ہی لے گا یعنی کہ ایکوٹی کے اندر ہی رکھنا ہے حالانکہ ہے وہ لائیویلٹی کیونکہ ساری ہی لائیویلٹی ہم یوں کہہ رہے ہیں ہم یوں کہہ رہے ہیں لائیویلٹی ڈورڈز پی ٹی سی لونرز ساتھ ہی الگ اسی کے نیچے لکھ دیا لائیویلٹی ڈورڈز نسی ٹھیک ہے نا اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے دیکھو ایک بات آپ کے ذہن میں آرہی کہ اس سوال کو چھوڑو ایک بات کرلوں یہ نو پھر آگے وزنی ہو جائے اس سوال کے آنے سے پہلے تو سارا یو فون آپ کا تھا لیکن اس سوال میں پہلی بار آپ نے دیکھا کہ یو فون 90% آپ تو کہنے والے یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ آپ کو یہاں پر چاہیے نہیں تھا کہ آپ کرتے into 90% into 90% ٹھیک ہے کیوں نہیں کیا آپ نے 20 کا 90% کتنا ہوتا ہے 20 کا 10% کتنا ہوتا ہے 20 کا 10% دو اور 60 کا 10% sorry 10 کا 10% 1 یہ total کتنا منتا ہے 3 آپ نے کسی اور کی چیزیں اپنے پاس ریکارڈ کر لی ہیں نہیں اصل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے concept جو ہے جو intro کا concept ہے وہ ہے substance over form substance over form جو میئر legal form ہے اس کو پکڑ کر نہیں روتے رہنا legal form تو یہی ہے کہ PPE 20 کے جو ہیں ان میں سے PTCL کا 90% ہی ہے ٹھیک ہے current asset جو 10 کے ہیں ان میں سے PTCL کا 90% ہی ہے یہ حقیقت ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر شو کرتے ہیں کنٹرول ٹھیک ہے ملکیت تو ہے عمران خان کی 3 روپے اس کے اندر لیکن ہم یہاں پہ کیا شو کرتے ہیں کنٹرول substance over form لیگل فرم کو نا دیکھو ریالٹی دیکھو یہ acid چاہے اس میں کسی اور ownership بھی ہے لیکن کنٹرول کون کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم شو کرتے ہیں اپنا 100% کنٹرول اور پھر ساتھ یہ نہیں کہتے کہ کسی کا حق مار دیں مرنا بھی ہے آخرت پہ جانا بھی ہے ساتھ ہی آگے جا کر الگ لکھ دیتے ہیں یہ سارے acid ہمارے کنٹرول میں ہے لیکن اس میں سے 3 روپے ہم نے کسی کے دینے ٹھیک ہے نا assets پورے تو یہ substance over form کی بیسے میں آ سکتا تھا بھول گیا مسئل کہنا جب 10% آرہا تھا بھائی کے ذہن میں کچھ لیا کرو سوال ٹھیک ہے کہ جب ہم نے اس کی ہمارے پاس ہمارے ہماری ہماری اس میں 90% تو بطلب ان assets میں 20% میں ہمارے 90% ہے اس 10% میں ہمارے 90% ہے باقی 10% ہمارے نہیں ہیں لیکن ہم نے پورے شو کی کیوں substance over form ٹھیک ہے control شو کیا ٹھیک ہے اور پھر ساتھ ہی لائیویٹیز میں جا کر ایس سای شو کر دی کہ ہم نے 3 روپے کسی کے دینے بھی ٹھیک ہے اوکی ہمیں ایکوٹی ہی ملے گی لیکن وہ ایکوٹی کتنی ہوگی کس کے ایکوال ہے ایس ایکوال نہیں ہے ایکوٹی ایکوٹی ہے ادھر ہی پڑی اس بول دو ہمیں یہ ملے گی یہ تیس ہمیں ملے گی آپ کہہ رہے نہیں بھائی تیس ہزار میں سے دس پرسن عمران سان لے کے جائے گا یوں فون بیج کے تو دیکھو ہاں ٹھیک ہے اوکی جی جلسہ ہو جانے اس بات سے بھائی کہہ رہے بھائی بھی جلسوں سے تانگ آگئے اچھا جی میں کل بک پہ کام کر رہا تھا تو پھر جلسہ آگیا ایسے ہی ہوا اچھا جی اگلا سوال شروع کرتے ہیں چلو یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اللہ اللہ نے اتنا اچھا ٹوٹا دی گیا ہو ازمین ماشاءاللہ اپنی عمال ہے اللہ کا فیصلہ ہے اب دیکھو یہ ڈسٹر ایسا ہے میرے اپنی عمال ہے اپنی اپنی عمال ہے وہ آتا نہیں ہے شروع کرتے ہیں جی کام کام شروع کرتے ہیں تو نمبر سیمن آخری سوال آج 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 کی تاغا خبر چھٹی ہونے میں اور کلاس میں صرف یہ سوال حائل ہے جی گول کر گا میں بات کتنی دیر ہو نہیں سوال ہی 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 میں نون کرنٹ اسیڈ سبسیٹری کے انویسمنٹ ہے کرنٹ اسیڈ سہیں روپیز شیر کھے کپیٹل کے ساتھ فیس ویلیو بھی دے دی شیئر پریمیم ریٹین انی کرنٹ لائیبیلٹیز فردر فالوی انفرمیشن آویلیبل دا پیرنٹ ایکوائرڈ سکسٹی پرسنٹ شیئرز آف ہون بیٹا یہ ہے اصل پرابلم آج بہت پہلے کی بات ہے چھے کے چھے سوال اٹھا کے دیکھ لو جس دن خرید رہے تھے اسی دن کنسولیڈیٹ کر رہے تھے آج کنسولیڈیشن ڈیٹ اور ایکوزیشن ڈیٹ ڈیفرنٹ کنسولیڈیشن ڈیٹ ہے کتی دسمبر بارہ ٹھیک ہے اور اور ایکوزیشن آف سبسیڈری کی ڈیٹ ہے تین سال پہلے ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا مسئلہ آ جائے گا ٹھیک ہے وہ مسئلہ کیا ہے پہلے زبانی زبانی سنیں تب تک میں پانی پی لوں سنیں بھائی کہہ رہے ہیں ایسے دو منٹ بولیں آن لائن والنے پرشان ہو جانا ہے لوگوں پرشان نہیں کرنا ہے اللہ والنہ سے یہ بھی سنا ہم کیسے کسی کی جوتی پڑی ہے ایسے سائیڈ پہ رکھ دیں اس جگہ سے اٹھا کے وہ باہر نکل کے ایک منٹ کے لیے صرف ایسے چونک گیا اتنی دیر کا بھی چونکانا بندے کو گناہ گار کر دیتا ہے باقی مرضی ہے ہماری ٹھیک ہے ہمارا دین اور ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے لیکن ہم ان سہاریزوں سے بہت دور چلے گئے ہیں اچھا جی سنیں یہ جو موبائل چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں نا روٹی کھوائیں گاتے دمان بس تھوڑا سا معاملہ خطرناک ہے کسی کسی اللہ والے سے کسی دین کے عالم سے پوچھیں یہ مسئلے بہت خطرناک ہیں پلیس اچھا جی اچھا جی یہ ایک لائن لکھی ہویا لیکن میں یہ آج پڑھا نہیں رہا کیونکہ یہ وہ وہ لکھا ہوئے جو ہم کر رہے ہیں تو جس دن یہ چینج کرنا ہو اس دن پڑھا دوں گا انسی آئی کو پروپورشنیٹس بیسس میر کرتے ہیں کل انشاءاللہ اس کو بدلیں گے ٹھیک ہے آج تو اس کو چھیڑنے نہ مسئلہ سمجھ آیا ہے اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ بلکہ سوال کے طور پہ کرتے ہیں نو بیس پچاس میں اگزیمپل بنا رہا ہوں چاہی یہ سبسیڈری چلی آ رہی تھی پتہ نہیں چھے سات آٹھ نو یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے اس کو خریدا تھا اکتیس دسمبر دوزار ریٹینڈرننگس کا پتہ ہے نا ریٹینڈرننگس بزنس شروع ہوا کوئی نہیں تھی پیٹ آیا پانچ روپے کلوزنگ بن گئی پانچ اگلا سال آیا تو اوپننگ پانچ ہے پیٹ آیا اس سال میں پندرہ تو کلوزنگ بیس آپ سمجھو نا ایسے ہی ہے نا ایسے کام بڑھتا جاتا ہے زیادہ جزباتی ہو گئے ہوں اس کو کر لیں سات یہ کتنا ہو گیا بارہ ہے تھوڑا سا ذرا ایسے پھر تھوڑے تین ایک سال تو آ جائے نا یہ تین سال بنا دیئے تھے نا ریٹینڈرننگس اوپننگ بارہ پیٹ آٹھ کر لیا جی بھائی کہہ رہے ہیں آٹھ کر لیں اور یہ کلوزنگ بیس ہو گیا ٹھیک ہے نا اچھا اب جس دن ہم سب سیڈری کو خریدنے گئے اس دن اس کی ریٹینڈرننگس تھی بیس روپے ٹھیک ہے ایسے یہ بولو اچھا اب یہ کیسے بنی تھی یہ ہم نے دیکھا جی یہ تقریبا پانچ ایک سال میں پانچ آیا پروفیٹ پھر سات آیا پھر آٹھ آیا تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم بزنس پروفیٹس کماتا گیا یہ یو فور پروفیٹ کماتا گیا اور یہ ارننگس اکیومولیٹ ہوتی چلی گئی ٹھیک ہے اور جس دن ہم خریدنے گئے اس دن اس کی ارننگس کتنی ہیں بیس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو خرید لیا اب یہ گرین گرین پیریڈ شروع ہوتا ہے جس میں ہم اس کی اونر ہیں ٹھیک ہے تو دس گیارہ بارہ اب بھئی ہم ہے نا ہم ٹھیک ہے ہم نے اب اس کو جب ایکوائر کیا تو ہر سال پروفیٹ جو ہے وہ بڑھتا گیا میں مثال ایسے لیے چلو نو کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر گیارہ کر لیتے ہیں اور یہاں پر کوئی حالات کبھی خراب بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم اس وقت موجود ہیں اکتیس دسمبر دو ہزار بارہ پر اور یہ اوور دا یئرز جو ہم نے اس کو ایکوائر کیا تو یہ دس گیارہ بارہ ہماری مینٹوں سے اس نے مزید پروفیٹس کمائے تو ریٹینڈ ارننگز کہاں پہ پہنچ چکی ہیں پچاس پہ اب اکتیس دسمبر بارہ کی بیلنس ہیٹ ہے نا تو اس میں ریٹینڈ ارننگز کتنی نظر آنی چاہیے پچاس کی ذرا چاہتی مار کے دیکھیں تو ریٹینڈ ارننگز کتنی نظر آ رہی ہیں میرے بچوں پچاس روپے کی اکتیس دسمبر بارہ پر ریٹینڈ ارننگز کتنی نظر آ رہی ہیں پچاس جبکہ ادھر دیکھو آج یہ بات سمجھا رہا تھا حاصل میں آپ کو پی ایکوائرڈ سکسٹی پرسنٹ شیئرز آف ایس آن اکتیس دسمبر وین ریٹینڈ ارننگز آف ایس ور بیس ہزار اب بات سمجھائی میں کیا کہہ رہا تھا ہم سے بیس جب ہم خریدنے گئے تو کتنی ارننگز پڑی تھی بیس کی یہ ہم نے پیسے دے کر خرید لی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے جو مینٹیں کی تو مینٹیں کر کے ہم نے ارننگز کو پہنچا دیا پچاس پہ ٹھیک ہے تو اس میں کتنی ہماری مینٹوں کی ویسے گروہ تھا تیس کی یہ بات سمجھا رہی ہے کچھ کچھ ٹھیک ہے اچھا تو اب یہ جو بیلنس شیٹ کے اندر ریٹینڈ ارننگز آف سبسیڈری پڑی ہوا کریں گی سبسیڈری کی ریٹینڈ ارننگز کتنی ہیں پچاس اس کے دو حصے ہوا کریں گے ٹھیک ہے ایک ہے ٹوینٹی جو ہم نے پیسے دے کر خرید دی اور دوسری ہے سرٹی جو ہم نے خود کمائی اب آپ کو تکلیف تو بڑی ہوگی ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں بیس کو ہم پری کہا کریں گے اور تیس کو پوسٹ پری وٹ پری وٹ پری ایکوزیشن ایکوزیشن سے پہلے تھی یہ ریٹینڈ ارننگز تھی تو بیس روپے کی ہم نے ریٹینڈ ارننگز پیسے دے کر خریدیں اور جب ایکوائر کر لیا تو پوسٹ ایکوزیشن پریئیڈ میں ہم نے اس میں کتنی گروت دکھائی ہے تیس ٹھیک ہے تو یہ دونوں الگ الگ کیا کریں گے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میرے خیال میں اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹل ریٹینڈ ارننگز جو ہوا کریں گی یہ ٹوٹل سبسیڈری کی ٹوٹل ریٹینڈ ارننگز جو ہوا کریں گی نارملی ہمیں مل جاتی ہیں یہ چیزیں بیلنس شیٹ سے نا بیلنس شیٹ اکتیس ہمبر کی جو ہے یہ پچاس کی ریٹینڈ ارننگز ہوا کریں گی اس میں بیس کی پری اور تیس کی پوسٹ یہ ان میں سے کوئی ایک ہمیں دیا کرے گا ظاہر سے بات اور دوسری ہم بیلنس نگ نکالا کریں گے اس کا مطلب اگر میں یوں کہوں کہ اکتیس دسمبر دو ہزار یہ اکتیس دسمبر دو ہزار بارہ کی ہے یہ بھی اکتیس دسمبر دو ہزار بارہ کی ہے ٹھیک ہے تو میں ذرا یہ کوشش کر رہا تھا اس وقت کہ میں یہاں پہ ایسے ہی اکتیس دسمبر دو ہزار نو کی بیلنس شیٹ بنانے کوشش کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک کیا کرتے آئے ہیں ہم جس دن خریدنے جاتے ہیں اسی دن کی بیلنس شیٹ پڑی ہوتی ہے تو ورث دیکھ لیتے تھے اصل میں یہ کہانی ہے ٹھیک ہے نا اب خریدنے تو نو میں گئے ہوں گے تو یہ جو آپ کو ریٹینڈ ارننگز کا یہ سوری ایکوٹی کا ڈبا نظر آ رہا ہے نا یہ کمپنی کی ورث ہے میں نے اب کہا تھا کہ آپ ایسیڈز لے لیں لیس لائیبلٹیز کر کے یا ایکوٹی لے لیں بات ایک ہے ٹھیک ہے نا بیس ہزار ٹھیک ہے تو بیس ہزار یہ ہیں اور جب خریدا تھا تو پھر اب یہ پچاس پہ پہنچی ہیں تو تیس کی گروت ہمارے تینئر میں ہماری حکومت میں اس سے اندر آئی ٹھیک ہے لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی پتہ لگے نا ورث تب بھی پتہ لگے گی نا اس دن جس دن خریدنے گئے ہیں تو بھائی یہ نا نارملی سیم ہی رہتا ہے یہ نہیں بدلتا شیئر کیپٹل شیئر پریمیم شیئر بار بار نہیں کمپنیز ایشو کر رہی ہوتی ہیں یہ نارملی اوور دا پیریڈ ہمارے آنے تک انلیس کے سوال خود کو بات کہہ دے نہیں کہتا ہوتا نارملی یہ چیز ہمارے یوں سمجھ لیں فیلحال ایسے سمجھ لیں سلیبس میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے سبسیڈری کا سبسیڈری کا ایکوزیشن ڈیڈ سے کنسولیڈیشن ڈیڈ تک شیئرز نئے ایشو کر دینا یوں سمجھ لیں فیلحال ہمارے سلیبس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کتیس امبر ناؤں کی یہ بیلنس شیٹ ہے جس کے اندر جو ورث ٹوٹل کتنی بن رہی ہے پانچ سو بیس یہ پانچ سو بیس لاکھ کی پانچ پانچ لاکھ بیس ہزار کی ورث ہے جو پہلے کتنی ہے آپ کتنی ہوگی اچھا اب دیکھو میرے بچوں یہ جو پانچ لاکھ پچاس ہزار ہے اس کے اس کے ساٹھ پرسنڈ کو آپ نے اس کے ساٹھ پرسنڈ کو آپ نے چار لاکھ روپے دے کر ہو ہم نے کس دن ایک سب سیٹوی کو اکتی دسمبر نو پہ تو اکتی دسمبر نو پہ اس کی ورث پانچ سو بیس تھی پانچ سو بیس کا ساٹھ پرسنڈ ہم نے چار سو میں خریدا ہے ٹھیک ہے یہ بارہ کے پانچ سو پچاس کا ساٹھ پرسنڈ کہیں خدارہ پری پوست والی بات سمجھ آئی بس آج آخر بات بات لمبی ہو گئی بس سوال ختم کرتے سوال پہلے شروع تو کریں پی پی یہ سوال بھی دو دفعہ کرنا ہے میں پلیز ٹھیک ہے دو چار نوڑ پر نیچھے ہو جائیں ماف کر دینا پی 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 چھے سو جمع پانچ سو پروپرٹی پلانٹ ایز آن اکتیس دسمبر دوہزار بارہ جی کتنا چھے سو جمع پانچ سو نیچھ انیچس انیچس سبسیدری چار سو ورکنگ وان کچھ بھی نہیں بدل رہا ایک چھوٹی چیزی بس مہی آرہی یہ کتنا چار سو نیچس کرنٹ ایسٹ تیس جمع دو سو ہوا آئے تیس سبسیدری دے زیادہ جی کرنٹ ایسٹ کرنٹ ایسٹ کتنا تیس جمع دو سو تیس جمع دو سو پٹھانو والا جمع نہیں جی ایکوٹی میں شیئر کیپیٹل نو سو پیرنٹ پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں یہ لوگ شیئر کیپیٹل اور پیرنٹ بولو نو سو چونے والا نو سو شیئر کیپیٹل اور سبسیدری چار سو ایڈجسمنٹ ایڈجسمنٹ ورکنگ ون میں آگیا کتنا چار سو ٹھیک ہے چونکہ بدلہ نہیں اس لئے وہی والا اٹھا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں نورملی بدلتا ہی نہیں ہے جو چیز بدلتی ہے وہ سوال میں دی ہوتی ہے سوال میں بتایا سوال نہیں بتایا یہ بیلنس ایٹی بنانی جو میں نے وہاں چھپا دی ہے سوال نے بتایا ہوا تھا پری کتنی ہے تو ہم نے کہا کلوزنگ یہ ہے پری جو ہیں وہ اتنی تھی تو باقی پھر پوست ہی ہوئی نا اوکے جی اچھا شیئر پریمیم سو روپے پیس پر پیرنٹ کا شیئر پریمیم آگیا اور شیئر پریمیم کتنا سو سبحان اللہ دونوں کا سو 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 ریٹینڈ ارنننگز آف پیرنٹ کہاں پہ جائیں گی ورکنگ تھری میں دس ہزار پیرنٹ ریٹینڈ ارنننگز کتنی بار کریں اب یہ کام دیکھ لو کلوزنگ اٹھائیے بیلنس ہیٹ سے کلوزنگ کتنا دس اور مبارک ہو مبارک ہو آپ کی اس ہاں وہ گھڑی آ گئی ہے آپ کی اس سبسیڈری کی ریٹینڈ ارنننگز کو بھی آج گھر ملا اتنا اس کو پاکستان ملا جی تو یہ جو سبسیڈری کی ریٹینڈ ارنننگز ہوں گی نا بیلنس ہیٹ والی کلوزنگ یہ ہمیشہ یاد رکھ لو اب جایا کریں گی یہاں سے اٹھ کے ورکنگ ٹو میں ٹھیک ہے اور ورکنگ ٹو میں ہم اس اس لیے ریٹینڈ ارنننگز کو بانٹیں گے کیونکہ دیکھو پچاس والی ریٹینڈ ارننگز کو کیا میں یہاں لا سکتا ہوں کیونکہ پچاس کی ریٹینڈ نہیں ساری ہم نے پیسے دے کر نہیں خریدی تو ایک اکاؤنٹ اوپن کریں گے جس میں پچاس کا بٹوارہ کریں گے کچھ پچاس کچھ جو ہے وہ پری ہے تو ہم نکال کے یہاں پہ لے جائیں گے جس کے پیسے دیے جو پوسٹ ہے اس کو پھر بانٹ لیں گے عمران خان اور پہلے والے پروفٹس سعودی کینگ اور عمران خان کے سے سعودی کینگ والے پیسے دے کر خرید لیے چھیک ہے جو بھاد میں کمائے ہیں وہ ہمارے اور عمران خان کے ادھر بٹیں گے ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنا چھیک ہے تو ورکنگ ٹو موجود میں آنے لگی ہے نام ہوگا اس کا سبسیڈری کی ریٹینڈ ارننگز چھیک ہے وہ کنسولیڈیٹیڈ ہے کیوں ہے ابھی پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اب آج پہلی دفعہ ایسا ہوا پھر کہ آپ کی یہ اب آئندہ سے ایسا ہی ہوا کرے گا ریٹینڈ ارننگز یہ والی یہ جو سبسیڈری کی ہیں یہ کہاں چلی گئی ورکنگ تو جیسے یہ پی آر ای کلوزنگ یہاں پر ایس آر ای کلوزنگ یہاں پر آ جائے یہ دوبارہ کرنے دیں اچھا یہ ترتیب اب مکمل ہو گئی ہے بیسک سوال کی ترتیب آج مکمل ہو گئی اب بس ایڈجسمنٹس روز آیا کریں ٹھیک ہے صحیح ہے نا کتنا پرچاس اب اگین وہی مسئلہ ہے اس میں صرف بیس اور تیس کو بانٹنے اور مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میرے پاس دس روپے کیش پڑھا ہے ٹھیک ہے کیا نام تمہارا علی کو تین روپے دے دیئے اور ایم ڈی کو سات روپے دے دیئے کلوزنگ کتنا بچ گیا بھا یہ کام کرنا ہے ہن ریٹین ڈرنینز کے ساتھ ٹھیک ہے نا ڈان لیکن ایسے نہیں ادھر دیکھو اس پچاس میں سے کتنا پری ہے جو گوڈویل کی کلکولیشن میں یوز ہوگا بیس وہ یہاں سے نکالا ڈیبٹ اور لے گئے یہاں پہ میں نے لکھا ریٹین ڈرنینز لیکن پری لکھ لیں ادھر نہ لکھے چلے پا پتہ یہاں پہ سب کچھ ہو جہا ہے نا وہ ایکوزشن کے دن کا ہے یہ ایکوزشن کے دن کی ورکیں ہے اوکے جی یہاں پہ کیا لکھو گے پری یہاں پہ کیا لکھو گے پری ڈان نیکسٹ تیس کیا بچا یہ سمجھا ہے پچاس میں سے بیس پری باقی کتنا ہے پوسٹ یہ پوسٹ ہم نے کمایا تھا پوسٹ ہم نے کمایا تھا کتنا ہرٹی اس کو بانٹ لو اس کو بانٹ لو کس کس کا ہے تیس 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 کو بانٹنا ہے کتنا ہے جی یہ تیس اس کو بانٹنا ہے کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر بات سمجھ آئی ٹھیک ہے تو تیس جو ہے اس میں سے کتنا ہمارا کتنا ہمارا تو وہ جائے گا ہماری ریٹینڈ ارنیز میں ہمارے پروفٹس میں یہ ہمارے پروفٹس میں سبسیڈری کے پروفٹس بھی چلے ہیں اسی لئے اس کو کہا تھا کنسولیڈیٹیڈ پروفٹس اس میں پیرنٹ کے اپنے پروفٹس بھی پڑے ہیں اور سبسیڈری کا بھی پوسٹ ایک پوزیشن آنا تھا ٹھیک ہے تو یہ پی دوبارہ بھی کروں گا ٹھیک ہے نا پھلحال بس ایک بار دیکھ لو سی آری میں تھرٹی کا سکسٹی پرسنٹ جی اٹھارہ یہ بھیج دو ادھر یہ سبسیڈری کی ریٹین ڈرنیز آئی ہیں پوسٹ والی حصہ ملا حصہ لیکن یہ نہ کہنا کہ سارا تیس ہم لیں گے ظلم نہیں کرنا لگو بھی جواب دینا ہے یہ جو پروفٹس ہیں ان میں امران خان کا بھی حصہ ہے تو جو تیس آپ نے پوسٹ ایکوزیشن کمائے ہیں ان میں امران خان آپ کا کتنا حصہ ہے کتنا بارہ یہ بارہ اس کھاتے میں لکھ دو جہاں امران صاحب کا کھاتا لکھا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ کہاں لکھو گے آپ ورکنگ ٹو اچھا سر سبسیڈری یہ لکھیں اوپر بھی نظر آیا ہے نا آپ سر کہیں گے دیکھیں نا سر پوسٹ پروفٹس میں سے اپنا اپنا حصہ لے گئے done یہ نئی ایجسمنٹ تھی پچاس کی ریٹین ڈرنیز اس وقت بیلنس شیٹ میں ہے جب ہم سرسیڈری کو خریدنے گئے تھے چار سو دے کر اس وقت بیس تھا اس پچاس میں بیس نکال کے ادھر ڈالا وہ گڑیلی کلکش میں یوز ہوگا باقی تیس ہم نے کمایا over the year تین سال یہ تیس سارا ہمارا نہیں ہے اس تیس میں سے اٹھارا ہمارا اور باقی بارہ امران خن ٹھیک ہے صحیح ہے سوال اگین ختم ایک تو منٹ بعد سوال ختم ہو جاتا ہے آپ ادھر دیکھو جی پانچ سو بیس روپے کی چیز ہم نے چار سو کی خریدی ہے is it so is it is it so it is not so ٹھیک ہے پانچ سو بیس کے ساٹھ پرسنٹ کو ہم نے چار سو میں خریدیا ہے تو کتنا نہیں خریدہ چالیز تو پانچ سو بی کا چالی پرسنٹ کتنا بنتا ہے یہ دو سو آٹھ پیول ٹو اینسی آئیں کہتے ہیں جی یہ ہوئی ورکی مانوالا آ گیا ٹھیک ہے ڈبل انٹری ہو گئی نیکس یہ جب پتہ لگا کہ سکسٹی پرسنٹ ہے ایڈجسمنٹ پڑی ٹھیک ہے اگلی باق بیلنس کر کے دیکھو ایٹی ایٹ ادھر آ رہے گوڈ ویل کریڈٹ ادھر تو ڈیابیٹ لیکن ابھی نوڈ نہیں کرنا پلیز ابھی میں نے ایک بار دوبارہ اس کو نوڈ کرنا ہے آپ کے سامنے پھر میری تسلی ہوگی ایٹی ٹھیک ہے بیلنس ہو گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ بھی بیلنس ہو گیا ختم ہوگی کہانی کلوزنگ کوئی نہیں آیا ادھر سے بیلنس نکل کر ادھر شفٹ ہو گئے ہیں اب یہ کلوزنگ شو کریں گے تو ادھر اسی لیے تو اس کو کنسولیڈیٹیڈ ٹینڈ انڈیز کہا تھا اس نے پیلنٹ کی اپنی ٹینڈ انڈیز بھی پڑی ہیں اور سبسیڈری کا پوسٹ ایکوزیشن کا حصہ بھی پکا ہوگا ہے کتنا اٹھائیس اور ہاں سب کا کتنا ہے ٹوٹل دو سو دیس ٹھیک ہے اوکے سی آری یہ دو بیلنس ورکنگ ون اور ورکنگ ٹو ڈیٹ ہو جائے کریں گی ورکنگ ون سے گوڈ ویل نکلے گی ورکنگ ون بھی ڈیٹ ہو جائے گی ورکنگ ٹو سے حصہ ان دونوں کاؤن سے پہنچ جائے گا یہ بھی ڈیٹ ہو جائے گی ورکنگ 3 اور 4 کا کلوزنگ ویلنس آیا کرے گا سی آری کتنا ٹوٹی ایڈ این سی آئے کتنا دو سو بیس ٹوٹل یارہ سو ٹوٹل گرائنٹ ٹوٹل وان فور وان ایٹ ایدر وان فور وان کیسا رہا یہ بیلنس نہیں آرہا وان ٹو فور ایٹ اور یہ یہ بھی پھر سیم تو ہے نا وان فور وان ایٹ زار کیا غلطی ہوئی پھر اوہو یار یہ کس نے لکھنے تھی بیس جمہ ڈیڑھ سو میں نے کونسا بھی سوال پورا کے لئے میں کہتا بھی تو کر رہے ہیں ہم سوال جی دیکھا میں نے کہا دیکھو آپ کو پتہ لگتا یا نہیں لگتا ایسے نہیں کہنا بول گیا بس ٹھیک ہے نظر نہیں پڑی جی ٹونٹی پلاس ایک سو ستر وان فور وان ایٹ ٹھیک ہے چلو اب جلدی سے مجھے ایک بار پھر سوال کرنے دو کرلو نہیں نہیں پھر بھی ہیں چلو ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے یہ سوال ادھر دیکھ کے کرو اور پھر چھوٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے جنہوں نے اگلا سوال بھی یہ بھی کر لی ہے نہیں نہیں لکھیں ہوم وقت میں question 8 بلکل سیم ہے چلو ایک دہ سن تو لو سن لو اس نے بارہ نہیں کرتا سن لو assets دونوں کے add PPE دونوں کا add کیا ٹھیک ہے پھر investment in s working وان میں آیا پھر current assets add کر کے لیے ٹھیک ہے پھر share capital of parent face پر share capital of subsidiary working وان share premium of parent face پر share premium of parent یہ ترتیب بھی یہ رکھنا ہے ہر دفا ہر دفا ہر دفا ٹھیک ہے جی پر percent نہ لکھا ہو نا تو 24000 share سے percentage خود بھی نکال نہیں پڑ سکتی ہے پھتا ہے نا کیا کرو گے یہ subsidiary کے share جیسے کر رہا تھا چار لاک divided by 10 کرو گے چالیس ڈار آئے گا چالیس ڈار میں سے چوبیس ڈار share ہزار خریدے چوبیس ڈار خریدے ہیں تو چالیس ڈار کا چوبیس ڈار کتنے percent ہے 60% نکالنا بھی پڑ سکتا ہے ٹھیک ایسے چلے تو 60% of parent parent 60% of subsidiary acquire کیا تو اس کا مطلب 520 کی ورث کی چیز کا 40 ہم نے نہیں خریدا یہ کسی اور کا سنے نہیں ہم ٹھیک ہو گیا next اوہ 31 when retained earnings of s were 20 یہ given ہوں گی سوال میں فیلحال تک جی تو 50 کی retained earnings پڑی ہیں جس میں سے 20 تو اس وقت موجود تھیں جب ہم نے subsidiary کو acquire کیا تو یہ closing 50 ہے اس میں سے 20 کو لے جاؤ goodwill کی calculation میں یہاں سے debit adjustment جو adjusting additional formation double entry یہ debit اور credit باقی کتنا بچ گیا پہلے کتنا بچ گیا پوسٹ کا 30 30 کو بانٹ دو CRE کو اور NCI کو دے دو closing نکالو سوال ختم یہ basic basic consolidation ہے جو ہم نے کر لی ٹھیک ہے خصے نمبر 8 کے ساتھ لکھے ہوں وقت same question اور آج کے لیے بس اتنا ہی زندگی رہی تو کل ہوگی ملاقات اللہ حافظ اسلام ورحم